حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام دریائے نیل کے نام مصر میں زمانہ چاہلیت سے یہ دستور چر رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل پھیر جاتا تو ایک خوبصورت ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریائے کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب ممول چل پڑتا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن عیاس وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب ممول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا اس موقع پر حضرت عمر بن عیاس صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی حضرت عمر بن عیاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے ہم ایسا نہیں کریں گے البتہ امیمن مومنین حضرت عمر سے میں مشورہ کروں گا چلاتے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمن مومنین کو خطر رکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا امیمن مومنین حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر یا کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں اس چٹھی کا موضوع یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام امہ بات اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو اور اگر اللہ واحد کا ہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کرتے حضرت عمر بن عیاس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل اوہ تیزی کے ساتھ روانہ ہو گیا موسیقا